ملاکی دوسرا باب اور اب اے کہہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے رب اللہ فاج فرماتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملاؤن کروں گا بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں ملاؤن کر چکا ہوں دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے مو پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے اور تم جان لوگے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا اہد لاوی کے ساتھ قائم رہے رب الافواج فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اہد زندگی اور سلامتی کا تھا اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بکشی کہ وہ ڈرتا رہے چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا سچائی کی شریعت اس کے موں میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لیا کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے موں سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے پر تم راہ سے منحرف ہو گئے تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا رب الافواج فرماتا ہے پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ظلیل اور حکیر کیا کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں یہودہ نے بے وفائی کی اسرائیل اور یروشلم میں مکرو کام ہوا ہے یہودہ نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیع لائیا خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یاکوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا پھر تمہارے عمال کے سبب سے خداوند کے مذبع پر آہو نالہ اور آنسوں کی ایسی کسرت ہے کہ وہ نہ تمہارے حدیع کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہ بیوی ہے اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور عربہ موجود تھی پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بے زار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بے زار کر دیا تو بھی تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے اسے بے زار کیا اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے